بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو ایکشن چینل گاری اسی محمد و عشیش اور یہ حب فرن تو اگر آج ہم ویڈیو رہے ڈاکٹر عصرہ احمد کا تو یہ چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے آئے ویڈیو میں وہی لفظ اتباع چل رہا یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ کی اطاعت کلی و محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی عبادت رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنے گی اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب کباللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے رخش قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں فرس کیجئے کوئی شخص ہنڈر پرسن دیانتداری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھار کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ کافلہ لے کر جا رہے ہیں شام کافلہ لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وحی آ گئی اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جب آپ دہی کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدف ہے مقصود کہ اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُنِيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہوگا یہ نہیں کہ صاحب ہمارے دو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے تورات میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے باتے پر لکھی زربت علیہم الزلت والمسکنت وَمَاو بِغَدَبٍ مِنَ اللَّهِ آج ہمارا آلی ہے تو اتباعِ رسول محبتِ رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے خدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع میں آیا جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقاملے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسہ جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے ہیں وہ ادھر کھیچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلارہے ہیں وہ شرک پھیلارہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی دیموکرسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ دیموکرسی چاہتا ہے ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی کے نہیں ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عبارت میں جا کے نوے منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اسطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد کا لازہ آیا جنگ جہاں جہاں جہاد کا لازہ آیا جنگ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ ان کے باتوں میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے اور چاہے وہ کوئی مسالحت چاہتے ان کی محمد کچھ نربی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوال ہو یہ تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد باباپ سے جدہ ہو گئی بہن بائی سے جدہ ہو گیا شاہر بیوی سے جدہ بیوی شاہر سے جدہ جو کہتے ہیں کہ اے ہاؤس ڈیوائیڈیڈ امانگ سیس سلف ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مسالحت کرو کچھ اپنی منوال ہو کچھ ہماری بات قرآن نے کہا ان کی بات نہ سنیے تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا جس کے لئے میں نے رات تقریر کی ہے جہاد بالقرآن یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر باوت اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انذار اور وہ بڑی نوع انسانی کے لئے انذار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فَلَا تُعِيْلْ كَافِرِينَ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانے نہ سنے نہ توجہ دیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے بارہ برس مکہ میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے دلوار تو نہیں اٹھی الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں you don't have to raise hands even in self-defense اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کارروائی نہیں بارہ برس this was the order of the day یہ جہاد بالقرآن اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کھچا گیا پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تذکیہ کیا گیا تذکیہ کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امنگ کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلا کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگے ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلا طلب کرنا یہ ہے تذکیہ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا نعوہ باطل ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے ایسا کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباعِ رسول محبتِ رسول کے بغیر نہیں اور محبتِ رسول سے جو اتباعِ رسول وجود میں آتا ہے وہ امن انساری اللہ ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا زروری ایک شیئر کمنٹس کر کے بتا دینا تو میں تیکھ لئے ویڈیو تب تک اللہ آفیس